موسیقی نیٹ یو جی امتحان میں کسی بھی قسم کی بے ذابطگی کے عظامات کو انٹی اے نے کیا مسترد کہا کہ صرف چھے سینٹر اور تقریباً سولہ امیدواروں کے معاملے کی جانچ کے لیے بنائی گئی ہے جانچ کمیٹی کمیٹی کی صفارشات کا دائرہ چھے سینٹر تک محدود پورے ملک کے امتحانات پر نہیں ہوگا اثر نو جون کو ہونے والی حلف برداری تقریب کی تیاریاں جاری غیر ملکی مہمانوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری حلف برداری تقریب میں حصہ لینے کیلئے دلی پہنچے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کا ائرپورٹ پر ہوا شہندار استقبال سیشنز کے نائب صدر بھی دلی پہنچے حلف برداری تقریب کی وجہ سے کل سے دو روز تک دلی میں نو فلائی زون کئی ستہ پر بڑھائی گئی سیکیورٹی راشتر پدی بھون کی سیکیورٹی کے لیے نیم فوجی دستے ان ایس جی کمانڈو برون اور سنائپر ستینات حلف برداری تقریب سے قبل دلی میں میٹنگوں کا سلسلہ جاری امیش شاہ کی رہائش گہا پر ہوئی بی جے پی کی اہم میٹنگ وزیراعلا یوگی ادتنات نے بھی اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ میں لوگ صبح انتقابات میں پارٹی کی کارکردگی کا لیا جائزہ کانگریس ورکنگ کمیٹی میں انتقابی نتائج پر غورخوص راحل گاندی کو اپوزیشن لیڈر بنائے جانے پر بھی کیا گیا تبادہ خیال لکھناؤ میں سماجبادی پارٹی اور کلکتہ میں ٹی ایم سوی کی بھی اہم میٹنگیں دفعہ تین سو ستتر ہٹانے اور مرکز کے زیر تنتام علاقہ بنانے کے بعد جمع کشمیر کو جلد ملے گی نئی حکومت الیکشن کمیشن نے شروع کی اسیمل انتقابات کی کاروائی دوہزار چودہ میں ہوا تھا پچھلا اسیمڈی الیکشن حیدرباد میں سرکاری عزاز کے ساتھ ادا ہوئی رامو جی راو کی آخری رضو وزیراعظم درندر مودی نے کہا کہ بھارتی میڈیا میں انقلاب لانے والے دور رس شخص نے صحافت اور فلمی دنیا پر چھوڑے انمک نقوش اور ٹی ٹوینٹی آلمی کپ میں بڑا اُلٹ پھر افوانستان نے نیوزیلینڈ کو چوراسی رن سے دی شکست اور حاصل کی مسلسل دوسری جیت بنگلہ دیش میں بھی شریلنکہ خودی شکست ہدا آپ ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سائمہ خان اب خبریں تفصیل سے نیٹ دوہزار چوبیس امتحان کے ماملے پر عالی تعلیم کے سیکریٹری کے سنجے مورتی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے طلبہ کی تمام شکایات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی میٹنگ منقض ہوئی جس میں سی سی ٹی وی اور مراکس سے متعلق تمام تفصیلات کا متعلق کیا گیا نیز کوئی پڑچا لیک نہیں ہوا ہے اور پورا امتحان عمل انتہائی شفاف تھا پورا ایک کمیٹی بنا کے ایکسپرٹ کا انالائز کیا اور ان کے گریوانس ایڈریس کیے کہ جس سے جو ٹونٹی تھی لاکھ کانڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی ایشو نہ ہو اور جو سکس جو اتنے کانڈیڈیٹس ہیں ان کے بھی ایشو ایشو نہ ہو انہوں نے گریوانس ایڈریسل کمیٹی بنائی تھی اس نے جو ریکمینڈیشنز دی تھی ان کو جو ہے ایک ہی پاورڈ کمیٹی انالائز کر لے تو ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کے وہ کمیٹی ان کو ایک بار فیر سے دیکھ لے گی کہ جو ان کے گریوانس تھے سکسٹین ہنڈرڈ کانڈیڈیٹس کے ان کے بھی گریوانس نہ رہیں اور جو ٹونٹی تھری ریکس لوگوں کے مند میں ہیں کی کافی سارے ٹاپرس آگئے یہ آگئے تو ان کے بھی ایشو جو نہ ہوں اور کیس انجم ارتی نے نیٹ کے امتحانات کی تاریخوں پر اٹھ رہے سوالات پر بھی اپنی بات رکھی ہمارا جو سسٹم ہے جو ریزلٹ پریپیر ہو جاتا ہے پہلے بھی ایکجام میں جیسے جے ای میں بھی ہم نے جو ڈیٹ پہلے انٹی اے میں کبھی ڈیٹ نہیں ہوتی تھی کہ کس ڈیٹ کو کرے گی اس سال سے ہم نے یہ کیا کہ اپنے لیے ایک آوٹر ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ اس تاریخ تک ڈیکلیئر ہوگا سو دیکھ ایبری بڈی نوز کی دیکن پلان آفتر دیٹ ویڈر ڈیٹ پہلے بھی ہماری ابھی جتنے بھی ایکجام سوڑے ہیں افرٹس رہتا ہے کہ جے ای کا ہم نے گیارہ دن میں کیا سیشن ون کا اور سیشن ٹو میں جس میں ون بھی رہتا ہے اس کا پندرہ دن میں کیا تو ایٹ اس نوٹ کی وہ کیا دوسرا جو ہے جو ہم نے کیا اس میں ساری انفرمیشن دیتے ہیں جتنی بھی انفرمیشن آری سوشل میڈیا سے ہماری پرسلیج سے ہی آ رہی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ کمیٹی کو پتا چلا کہ کچھ مراکز پر وقت ضائع ہوا ہے اور اس لیے طلبہ کو اس کی تلافی کی جانے چاہیے اور اس سے کچھ طلبہ میں تشویش پیدا ہوئی کیونکہ کچھ امیدواروں نے 718 اور 719 نمبر حاصل کیے اور 6 امیدوار ٹاپرز ہوئے کیمیٹی نے سوچا کہ وہ شکایات کا اضالہ کر سکتے ہیں اور طلبہ کو گریز مارکس دے سکتے ہیں اور اس لیے کچھ طلبہ کے نمبر بڑھائے گئے ہم نے ہر چیز کا سنجید کی سے جائزہ لیا اور نتائج جاری کے اور 4,750 مراکز میں سے مسئلہ 6 مراکز تک محدود تھا اور 24 لاکھ طلبہ میں سے صرف 1600 طلبہ کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے سب سے کم جو ہے کیول ایک کوششن چالنج ہوا مطلب ایک کوششن افیکٹ ہوا پندرہ سو ترسٹھ بچوں کا ہم نے وہ کیا تو ان کے جو مارکز دیوائیز ہو کے بھی کئی بچوں کے مارکز جیسے نگیٹیو میں تھے تو نگیٹیو سے نگیٹیو میں ہی رہے مائنس ٹوئنٹی رہے اور کچھ بچوں کے مطلب ٹاپر سائیڈ میں آگئے ہیں اور ان کا جو پندرہ سو ترسٹھ کا ہے اس میں سے سات سو نبے بچے کالیفائی کیے کیول ایک سنٹر پہ اتنا کیوں آیا تو اس سنٹر کو بھی ہم نے انیلائیز کیا اس کا جو ایوریج مارکز تھے وہ دو سو پہتیس تھے مطلب جو تئیس لاکھ بچوں کا ایوریج ہے اس سے ان کا زیادہ تھا تو کہنے کا مطلب ریلیٹیو لی دیکھ سٹوڈنٹس وہاں پہ بیٹر تھے جو مطلب ہائی سکور کر سکتے تھے اور راجستان کے کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے وزریالہ بھجن لال شرمہ نے راجستان میں کسان سممان ندھی میں دو ہزار روپے کے اضافے کا اعلان کیا ہے حکومت کے اس فیصلے کے بعد کسان سممان ندھی کی رقم اب چھ ہزار روپے سے بڑھ کر آٹھ ہزار روپے ہو جائے گی حکومت کے اس فیصلے پر کسانوں نے کہا ہے کہ راجستان کی بی جے پی حکومت کا یہ فیصلہ ان کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا اور اس سے کسانوں کو خاد بیج عدویات وغیرہ حاصل کرنے میں کافی مدد ملے گی ریاست کے تقریبا ستامل لاکھ کسان اس سے مستفید ہوں گے ملک کی کمان ایک بار پھر سے نریندر موڈی کے ہاتھ میں ہوگی کل یعنی کے نو جون کی شام نریندر موڈی تیسری بار وزیراعظم کے عہدے کا حلف لیں گے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے بعد اب موڈی اگلے پاس سال کے لیے وزیراعظم بنیں گے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ حلف پرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے دلی پہنچ گئی ہیں دلی ائرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور حلف پرداری تقریب کے موقع پر بھارت کے پڑوسی ممالک اور بہرہ ہند خطے کے رہنماؤں کو بطور مہمانیں خصوصی مدد کیا گیا ہے چلنکہ کے صدر رانیل وکرامہ سنگے مالدیب کے صدر ڈاکٹر محمود محیزو ستیشلز کے نائب صدر احمد افیف موریشس کے وزیراعظم پروند کمار جگنوت نیپال کے وزیراعظم پشپ کمل دہل اور بوٹان کے وزیراعظم شیرنگ توپکے نے حلف برداری تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے اور تقریب میں شرکت کے علاوہ یہ قائدین صدر دروپتی مرمو کی طرف سے دی گئی زیافت میں بھی شرکت کریں گے مسلسل تیسری مدت کے لیے حلف برداری کی تقریب میں محارت کی طرف سے پڑوس پہلے کی اپنی پالیسی اور ساگر ویجن کو دی جانے والی عالی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ مدی حکومت کی تقریب حلف برداری میں کارکونوں اور صفائی کے کارکونوں کو بھی خصوصی طور پر مدو کیا جا رہا ہے اور جمہوریہ سیشلز کے نائب صدر احمد افیف وزیراعظم کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ نامزد وزیراعظم نریندر موڈی نو جون کو مسلسل تیسری بار وزیراعظم کے عودے کا حلف لیں گے نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں ملک اور بیرون ملک سے کئی بی بی آئی پیس مہمان دلی میں جمع ہوں گے اور اس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں دلی پولیس نے نو اور دس جون کے لیے دلی کو نو فلائی زون قرار دیا ہے اور امتنائی احکامات نافذ کر دیے گئے ہیں ان دو دنوں کے دوران پیرا گلائیڈرز پیرا موٹرز ہینگ گلائیڈرز یو اے وی یو اے ایس ایس مایکرو لائٹ ائر کرافت جیسے زینی روایتی فضائی پلیٹ فارمز کی پرواز پر پابندی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کثیر ستہی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں راشترپتی بھون کی حفاظت کے لیے نیم فوجی دستے این ایس جی کمانڈوز ڈرون اور سنائپرز کو تینات کیا جائے گا اور کئی بڑے ہوتلز کو بھی حفاظتی حسار میں لے لیا گیا ہے راشترپتی بھون میں آٹھ پندرہ اور بائیس جون کو چینج آف گارڈ کی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی یہ فیصلہ راشترپتی کے سہن میں مزیراعظم اور وزراء کی کانسل کی تقریب حالف برداری کی تیاریوں کی وجہ سے لیا گیا ہے فالیمنٹ کے دونوں حالوں سے صدر کے خطاب کے سبب یہ فیصلہ کیا گیا یہ اطلاع راشترپتی بھون کی طرف سے جاری کردہ ریلیز میں دیا گیا ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راشترپتی بھون میں ہر ہفتے کو گارڈ کے تبادلے کی رسمی تبادلے کی اتمام کیا جاتا ہے چینج آف گارڈ جسے ایک پرانی فوجی روایت ہے جس میں وقتن فوقتن راشترپتی بھون کے گارڈز کو تبدیل کیا جاتا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے ٹیسلا کے سیئیو ایلون مسک کا شکریہ دا کیا ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے نریندر موڈی نے کہا کہ آپ کے تعریفی کلمات کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے باصلائیت بھارتی نوجوان ہماری آبادی پولسیاں اور مستحقم جمہوریت پر مبنی سیاست ہمارے تمام شراکتداروں کے لیے کاروباری محول فرہام کرتی رہیں گی اور اس سے قبل ٹیسلا کے سیئیو ایلون مسک نے وزیراعظم نریندر موڈی کو لوگ سبہ انتقابات میں ان کی کامیابی پر مبارک بات دی تھی یعنی کے نو جون کی شام نریندر موڈی تیسری بار وزیراعظم کے اہدے کا حلف لینے جا رہے ہیں حلف برداری کی تقریب کی تیاریوں کے درمیان دلی میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے آج امیش شاہ کی رہائش کہا پر بی جے پی لیڈروں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں کئی اہم نقات پر تبادلہ خیال کیا گیا مائی کانگریس ورکنگ کمیٹی سی ڈبلیو سی کی میٹنگ لوگ سبہ انتقابات کے نتائج کے چار روز بات ہوئی ہے اجلاس کی صدارت کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے کی میٹنگ میں راحل گاندی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک تجویز بھی منظور کی گئی سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنو میں پالیمانی پارٹی کی میٹنگ کی اس میٹنگ میں سماجوادی پارٹی کے کئی لیڈران بشمول ایس پی لیڈر اکلیش یادف، ڈمپل یادف، دھرمندری یادف، افضل انساری نے شرکت کی ادھر خبریں آ رہی ہیں کہ اکلیش یادف اپنی اسیمبلی رکنیت سے سطیفہ دیں دیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اکلیش یادف اتر پردیش کی کرحل سیڈ سے میمران اسیمبلی تھے لوگ سب انتخابات میں کنوج سیڈ جیتنے کے بعد انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تیلگو دیشم پارٹی کے صدر این چندربابو نائیڈو بارہ جون کو چیف منسٹر کے طور پر حلف لیں گے ستائیس منٹ پر حلف لیں گے جو ان کے مشیروں کے ذریعے تیشدہ ایک خاص وقت ہے حلف برداری کی تقریف وجیوارہ کے گنہ ورم ہوائی اڈے کے قریب کیسر پلی آئی ٹی پارک میں ہوگی گورنر ایس عبدالنظیر انہیں اہدے اور راستاری کا حلف دلائیں گے حلف برداری کی تقریف میں وزیراس امدرین درمودی ان کی کابینہ کے ساتھ ہی مختلف ریاستوں کے وزراء عالی اور بی جے پی اور دیگر انڈی اتحادیوں کے رہنما شرکت کریں گے تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا چندربابو نائیڈو کے ساتھ کچھ وزراء بھی حلف لیں گے یا نہیں چوہتر سالہ نائیڈو چوتھی بار چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے یہ دوسری بار ہوگا کہ جب وہ ریاست آندر پردیش کے چیف منسٹر کے طور پر حلف لیں گے وہ انیس سو پچیانوے سے دوہزار چار کے درمیان اور ریاست کی تقسیم کے بعد دوہزار چودہ سے دوہزار انیس تک متحدہ آندر پردیش کے وزیرا لہ رہے ٹی ڈی پی جن سینہ بی جے پی اتحاد نے ایک سو پیچھتر رکنی اسیملی میں ایک سو چو سٹھ سیٹیں جیت کر زبردست کامیابی درج کی ہے اڈیشہ میں چوبیس سال بعد بی جے پی نے نوین پٹنائے کے قلعے کو منحدم کر کے مکمل اکثریت حاصل کی ہے بی جے پی نے ریاست میں اٹھ سٹھ اسیملی سیٹیں اور بیس لوگ سبہ سیٹیں جیت کر بی جے ڈی کو شکستی ہے ہمارے نامنیگار اور اوپی یادف نے اڈیشہ میں بی جے پی کے ریاستی صدر منموحن سامل سے اڈیشہ میں بی جے پی کی شاندار جیت اور نئی حکومت کی تشکیل کے موضوع پر بات کی ہے جنتہ پارٹی کے اڈیشہ سے پردیش دیکھ منموحن ساملہ میں ساتھ موجودہ یہ بات کرتے ہیں سرساندار جیت اکیس میں بیس سیٹیں اور اٹھت تر سیٹیں ایک سو سینٹالیس میں بہترین اپلپ دی چوئیس سال بعد ایک بار پھر سے بھگوا لے رہا رہا کیا کہیں گے جانتہ جناردن کا اثیر باد میں ہوا ہے میں پہلے مودی جی پردان مانتری جو جس کا پر بھروسیہ ہم جانتہ نکھیے اور اس کارن ہمارا سرکار یہاں اوڈیشا میں بننے جا رہا ہے مکھے مودے کیا کیا تھے اور آپ کی اپرات مکتائیں کیا کیا ہوگی مکھے مودے پینے کا پانی 75 بیورس انڈیپنڈنٹ باتی پینے کا سچو پانی جڑ ہمارا نہیں ہے یہ دکھ کی بات ہے یہ پرائیڈ نمبر وان ہوگا ہم نے کسان کے لیے جو جو پیکیج رکھیں ہونڈڈ پرسن ہیری کسان ان کے ایک تری سرو انکو پیڑی کا ریٹ اور پرسنسی اگریویشٹ انڈسٹری اور کول سٹوریج یہ پرائیڈی کسان کو سمبان دینا اور ہمارا جبا کے لیے گومننٹ نوکریتنا بیکنسی ان کو فیلپ کرنا ہائر ایڈیوکیشن سسٹم کو ایپروپ کرنا ڈیولپ کرنا یہ سب کرنے کے لیے ہم نے سب کر رہے ہیں اور بھارتی الیکشن کمیشن نے جمہو کشمیر میں اسیم لندقابات کا عمل بازابطہ طور پر شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے سیکریٹری جیہ دیو لہڈی نے ایک پریس نوٹ میں کہا ہے کہ کمیشن نے نوین یونین ٹیریٹری کی قانون ساز اسیمبلی کے عام انتخابات کے لیے انتخابی نشان ریزرویشن اینڈ الارٹمنٹ آرڈر انیس سو اٹھ سٹھ کے پیرہ دس بی کے تحت مشترکہ نشان کی الارٹمنٹ کی درخواست کو فوری طور پر منظوری دیتی ہے اور اس سے قبل چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر کے عوام کو جلد ہی جمہوری طور پر منتخب حکومت ملے گی قابل ذکر ہے کہ یہاں آخری اسیمبلی انتخابات 2014 میں ہوئے تھے مئی آرٹیکل تین سو ستر اور پی تیس اے کو مرکزی حکومت نے پانچ اگس دوہزار انیس کو منصوب کر دیا تھا جس کے بعد جمہو کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقے کا درجہ دیا گیا تھا لڈاک کو بھی الگ کر دیا گیا تھا اور اسے بغیر اسیمبلی کے مرکز کے درجہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے جمہو کشمیر کا انتظام لیفٹننٹ گورنر کے ہاتھ میں ہے میڈیا کی دنیا کی ایک معروف شخصیت ایناڈو اور رامو جی فلم سٹی کے بانی رامو جی راو کا آسوہ حیدرباد تلنگانہ میں انتقال ہو گیا رامو جی راو حیدرباد کے سٹار اسپتال میں زیر علاج تھے انہوں نے آسوہ آخری ساس لی تلنگانہ حکومت نے سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی اور دوسری طرف ٹی ڈی پی سربراہ اینڈ چندربابو نائیڈو نے دلی میں رہتے ہوئے رامو جی راو کو خراجی عقیدت پیش کیا رامو جی راو کو مشہور میڈیا برین کہا جاتا تھا وہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے رامو جی راو نے بزنس اور فلموں کی دنیا میں بہت نام کمائیا انہوں نے رامو جی گروپ کی بنیاد رکھی جس میں دنیا کا سب سے بڑا فلم سٹوڈیو رامو جی فلم سٹی ای ٹی وی نیٹ ورک اور ایناڈو تیلگم اخبار وغیرہ شامل ہیں وہ کئی سپر ہٹ تیلگو فلمیں بنانے کا سہرہ بھی رامو جی راو کو جاتا ہے مہین وزیراسم نریندر مودی نے رامو جی راو کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر کے تازیت کا اظہار کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے اور لکھا ہے کہ رامو جی راو کے انتقال سے بہت دکھی ہوں وہ ایک دور رس شخصیت تھی جنہوں نے بھارتی میڈیا میں انقلاب برپا کیا ان کے نمائیہ تعاون نے صحافت اور فلم کی دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اپنی شاندار کاویشوں کے ذریعے انہوں نے میڈیا اور تفریقی دنیا میں جدت کے نئے میارات قائم کیے رامو جی راو بھارت کی ترقی کے تائیں پور جوش تھے میں خوش قسمت ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے علم سے مستفید ہونے کے بہت سے موقع ملے میں اس مشکل گھڑی میں ان کے خاندان دوستوں اور لا تعداد مددہوں سے تازیت کرتا ہوں اور آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے چھے تاری کی رات کو چار جلو کی ٹیم چار جلو کی ڈی آر جے بستر فائٹرز دانتے وڑا نرائنپور کونڈا گاؤں اور جگدلپور چاروں کی ٹیمیں آلہ الہ جگہ سے دانتے وڑا نرائنپور کی سیما ورثی شیطر میں گو بیل، ارپرنار، بھٹ بیڑا کیا سپاس میں نقشلو کی آسوشنا پر گئے تھے وہاں پہ کمپنی نمبر چھے اور آمدہی ایریہ کمیٹی بارسوڈ ایریہ کمیٹی اور آنے سیدنیر نقشلو کی آسوشنا پر ہم گئے تھے تو گیرہ بندی کیا اور موڑ بیڑ چلی کل دن بھر موڑ بیڑ چلی رک روپ کر اور شام میں جب سرچ کیا گیا تو ساتھ بردیدھاری نقشلو کی ہاتھیار میں شاہ برامد ہوئے ہیں ٹیم ابھی بھی جنگل میں ہے باہر نہیں آئی ہے باقی جنگلی ٹیم کی آنے کے بعد جی جائی ہے اور کھیل کی خبروں میں اکوانستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں نوزیلینڈ کو چوراسی رن کے بڑے مارجن سے شکست دے کر بڑا الٹ پھیر کیا ہے آج کھیلے گئے میچ میں اکوانستان کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بیچنگ کرتے ہوئے نوزیلینڈ کو جیت کے لیے ایک سو ساتھ رن کا حدف دیا تاہم نوزیلینڈ کی ٹیم اگوان گین بازوں کے سامنے پندرہ اوبر بھی نہ ٹھہر سکی اور پچھتر رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور میچ ہار گئی اگوانستان کی جانب سے راشید اور فلک نے چار چار وکٹیں حاصل کی اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں آج کھیلے گئے دن کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش نے چری لنکا کو دو وکٹوں سے شکستے کر مہیم کا آغاز کیا یہ سیزن میں شری لنکا کی یہ دوسری شکست ہے میچ میں ٹوس ہار کر پہلے بیٹنگ کرنے آئے شری لنکا نے مقررہ بیس اوبر میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چو بیس رن بنائے اور جواب میں بنگلہ دیش نے انیس اوبر میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچیس رن بنائے اور میچ دو وکٹوں سے جیت لیا اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ آل می کپ کپ کا تیسرا میچ آج ہالینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا ہندوستانی وقت کے مطابق یہ میچ رات آٹھ بجے شروع ہوگا روان ورلڈ کپ میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ جیتا ہے آج دونوں ٹیمیں دوسرا میچ جیت کا ٹیبل پر سرفہرست رہنے کی کوشش کریں گی اور اسے کے ساتھ ہی ہمارا بلچن ختام ہوتا ہے ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت آدھا موسیقی